نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ونڈو یلیون کے بارے میں جب بھی ہم ونڈو یلیون انسٹالل کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ انسٹالل ہونے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹر فریس آلتا ہے جہاں پر یہ مائکروسوفٹ اکاؤنٹ مانگتا ہے تو یہاں پر مائکروسوفٹ اکاؤنٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیسے بائی پاس اس کو اون کر سکتے ہیں وہ ہم آج سٹیپ بائی سٹیپ جانیں گے تو فرسٹسٹ بیا تاہی جب ہمارے پاس انسٹالنے کے بعد یہ Wi-Fi کنیکٹ کرنے کیلئے بولتا ہے جب ہم wi-fi کنیکٹ کرتے ہیں تھب یہ آگی کا پروسیس کرتا ہے تو ہم اس کے اندر wi-fi کنیکٹ دےتا ہے جیسے میں اپنا wi-fi کنیکٹ کروا دیا ہے یہ دھائیں رکھیں دوستوں کی اپ اپنے موبائل کو گروہ رہے ہیں اپنے موڈیم کو گروہ رہے ہیں جس کسی بھی وائب کو کنیکٹ کروا رہ رہے ہیں اس کا دیا نکل اور یہاں فائل ہے وہ اپ ڈیٹ لے گا اور اپ ڈیٹ لینے کے بعد یہ ری شٹارٹ ہوگا ری شٹارٹ ہونے کے بعد یہ کیا اپسن مانگتا ہے وہ ہم سیمپلی آپ کو ویڈیو کو سکیپ کر کے سیدھے وہیں لے کر چلتے ہیں دب یہ ری شٹارٹ ہو چکا ہے مارا لیپٹوپ ری شٹارٹ ہو چکا ہے ری شٹارٹ ہونے کے بعد یہاں پر یہ ڈیوائس نیم مانگ رہا ہے یہاں پر آپ کوئی بھی اپنے حساب سے نام دے سکتے ہیں جیسے میں ابھی اس کے اندر یہ ریل می کا لیپٹوپ ہے تو میں اس کے اندر ریل می نام دے دیتا ہوں جیسے میں نام دے دیا ہے اور ابھی اس کو کرتا ہوں نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد یہ اپنے آگے پروسیس لے گا ری شٹارٹ ہوگا ایک بار ری شٹارٹ ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس دے گا جو کی یہاں پر مائکرو شوفٹ اکاؤنٹ کے لیے بول رہا ہے تو اس کو آپ کیسے بائی پاس کر سکتے ہیں اس کو بائی پاس کرنے کے لیے آپ نے وہاں پر جو یہاں پر کوئی سکپ کا اپسن نہیں دیتا ہے اور اس کو کرنے کے لیے آپ نے وہاں پر جو وائی فائی کنیکٹ کروایا تھا آپ نے موبائل کے سپورٹ سے کروایا تھا یا موڈیم سے کروایا تھا اس کو آپ کو بند کر دینا ہے جیسے میں نے اس موڈیم سے کروایا تھا تو میں اس موڈنم کا جو بٹن ہے وہ بند کر دیتا ہوں بند کرنے کے بعد آپ اس کو سیمپلی بیک کریں گے بیک کرنے کے بعد آپ کی پراؤLم سول بھو جائے گی اور اگر آپ نے موبائل و پور سے کروایا ہے تو آپ موبائل و پور بند کر دیں اور اگر آپ لیپ ٹاپ کا وائف آئی بٹن سے بند کر سکتے ہیں کی seguroڈ سے تو آپ وہ بھی بند کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی پراؤLم سول بھو جائے گی کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنا جو نیٹ ہے ہے جس سے آپ نے اس کو کنیکٹ کروایا ہے وہ بند کر دینا ہے اس کے بعد یہ آپ کی پرولوم سول ہو جائے گی اور یہ اپنا ڈیوائیس نیم مانگے گا اس میں ڈیوائیس نیم لگائیں اور اس کی جو ٹرم سن کنڈیسن ہے اس کو آپ علاو کر کے نیکسٹ کر دیں اور آپ کی ونڈو 11 ہے وہ اون ہو جائے گی مایکروشافٹ اکاؤنٹ بائی پاس ہو جائے گا اور یہ میں نے کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس ونڈو 11 ہے وہ ہو سکی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم نے جان لیا ہے کہ مایکروشافٹ اکاؤنٹ کو ہم کیسے بائی پاس کر سکتے ہیں تینکیو فور ووچنگ